بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو ریسپی حووید لبنا آج کی ریسپی ہے املی اور آلو بخاری کا شربت جو کہ گرمیوں میں اسپیشلی باہر جو ہے وہ ٹھیلوں پہ ملتا ہے پاکستان میں تو آپ جو ہے بہت صاف سترے طریقے سے اسے گھر میں بنائیں اور اس گرمیوں میں انجوائے کریں ہم نے لیا ہے املی اور آلو بخارہ ایکل کانٹیٹی میں اس کو ہم نے پانی چار کا پانی ڈالے ہیں اور اوور نائٹ آپ نے سوک کر دیا ہے اس کو بہاری رہنے دیا ہے اگلے دن آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک پوٹ میں شفٹ کرنا ہے ہائی ہیٹ پر آپ نے اس کو سیون تو ایٹ منٹس جو ہے وہ کک کرنا ہے اتنی دیر کک کریں تاکہ یہ اچھی طریقے سے کل جائیں سوفٹ ہو جائیں جب یہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گے ون کپ شگر ایٹ کر کے اس کو اگین ہم نے ہائی ہیٹ پر کک کرنا ہے وائل سٹرنگ اینڈ میشنگ اچھی طرح آپ چمچے کی مدد سے اس کو میش کرتے جائیں آلو بخارا اور املی آسانی سے جو ہے وہ میش ہو جائیں گے تقریباً فور ٹو سکس منٹ یہ پکے گا اور جب یہ تھک ہونے لگے گا آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا میش ہو گیا ہے اور تھک ہو گیا ہے آپ نے چولا بن کر دینا ہے اور اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے گا تو تب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سٹرین کرنا ہے اس طرح کوئی بھی باریک پتلی آپ نے جو ہے وہ چھننی لینے لینے ہیں سٹرینر لینے 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 ہیں تھوڑا تھوڑا آپ نے املی اور آلو بخارے کا یہ مکسٹر ڈالنا ہے اور چمچے کی مدد سے پریس کرتے ہوگے سارا جو ہے اس کا پانی آپ نے یا اس کا جو شروط ہے وہ ایک بال میں نکالے جانا ہے سارا ہم نے اسی طرح کر لینا ہے اور اینڈ میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح پریس کر کے اس کا سارا جو پلپ اور تھک اس کا جوس ہے وہ ایک بال میں اکھٹا کر لینا ہے اس طرح سے زائع بلکل نہیں کرنا اچھی طرح پریس کریں اینڈ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک تھک مکسٹر بچ جائے گا جس سے ہم املی اور آلو بخارے کا ڈرنک بنائیں گے جو کہ سمر میں بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل ہے اب یہ رکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سٹرین کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈرنک سرپ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے ایک جگ میں اس کو بنا کے رکھ لیں فریج میں یہ فور ٹو فائیو ڈیز آرام سے رہے گا پہلے ہم نے یہ جو سارا اس کا املی اور آلو بخارے کا پلپ ریڈی کیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوبز کیونکہ یہ ہے بہت زیادہ گرمی سات میز میں جائے گا ہاف ٹی سپون بلیک سالٹ اب ہم اس میں تقریباً دو سے تین گلاس جو ہے وہ پانی ڈالیں گے اور اس کو کریں گے خوب اچھے سے مکس اس کے بعد ہمارا یہ املی اور آلو بخارے کا جو ڈرنک ہے وہ ریڈی ہے املی آلو بخارے کا شربت ریڈی ہے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اور فور ٹو فائیو ڈیز کے لیے آرام سے یہ فریج میں صحیح رہے گا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اس گرمی میں تھنڈا تھنڈا آلو بخارے کا شربت سرف تو ضرور بنائیں اور بزار سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آپ کو گھر میں ملے گا بہت ہی نیڈن کلین اور ساف سترے طریقے سے آپ گھر میں بنا کر سب کو پلائیں اور جب کہ اس گرمی بھی اتنی ہو رہی ہے تو سب بہت زیادہ انجوائے کریں گے ریسیپیاں ویڈلوبنا پہ اسی طرح آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور ریسیپیز ٹرائے کرنی ہے